سبسکرائب می چینل اینڈ پریس بیل آئیکان پر آل نوٹیفکیشن ویلکم ہے دوستو کیرہ کیومن بینگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو ڈیٹس یعنی خجور انرجی کا بہت ہی اچھا سورس ہے اس کے علاوہ یہ غزائیت اور وٹامن سے بھی برپور ہوتی ہیں اور مزید اس میں پوٹاشیم، مگنیشیم اور آئرن کی کافی مقدار مجود ہوتی ہے جو ہماری باڈی کو صحت بن رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت روزہ افطار کرنے کے لئے خجور کے استعمال سے ثواب کے ساتھ ساتھ جسم کی کھوئی ہوئی انرجی بھی بحال ہو جاتی ہے اس کے لئے روزہ کھولنے کے لئے خجور کا استعمال نہائیت محصر ہے سلسل استعمال سے نہ صرف جسم میں انرجی کا لیول برکرا رہتا ہے بلکہ اس سے جسم میں حیرت اغیز فوائد دیکھنے کو ملتے ہیں لہٰذا خجور کو استعمال کرنے کے طریقے اور فوائد کو جاننے کے لئے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے انیمیا یعنی خون کی کمی اس بیماری میں جسم میں ہیمو گلوبن سل کم ہونا چھروع جاتے ہیں ہیمو گلوبن سب سے زیادہ آئرن کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے کیونکہ خجور آئرن سے برپور ہوتی ہے لہٰذا اس کے مسلسل استعمال سے آئرن کا لیول انکریز کرنے میں مدد ملتی ہے اور انیمیا جیسی بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ہارٹ فیلئر یا ہارٹ اٹیک یہ مرد جسم میں بیٹ کلیسٹرول کی زیادہ مقدار سے ہوتا ہے کلیسٹرول میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دیل کی نالیوں میں خون کی رکاورٹ نہیں ہوتی ہارٹ اٹیک سے بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک ہائی بلیڈ پریشر سے بھی ہو سکتا ہے جسم میں سوڈیم کی مقدار بلیڈ پریشر بڑھانے میں بدد کرتی ہے لیکن اگر آپ خجور کا مسلسل استعمال کریں تو اس میں موجود پوٹاشیم سوڈیم کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے کینسر انتہائی خطرناک دیماری ہے اگر شروع میں اس پر قابو پا لیا جائے تو یہ قبر ہو سکتی ہے ورنہ اس کا علاج بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ روزانہ دو سے تین خجور کی عادت بنا لیں تو اس مماری سے کافی حد تک چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ خجور میں انٹی آکسیڈنٹ کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے جو ہمیں کینسر جیسی موزی مرض سے بچانے کے لیے نہائیت محصر ثابت ہوتی ہے برین یعنی دماغ ایک سیتمند جسم میں ایک سیتمند دماغ ہوتا ہے کیونکہ دماغ کو کام کرنے کے لیے مختلف قسم کے وٹامنز اور منرل کی ضرورت ہوتا سپیشلی پوٹاشیم دماغ کی پراپر ورکنگ کے لیے بہت ضروری ہے جو خجور کے استعمال سے آپ آسانی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خجور کے استعمال سے پیدا ہونے والی انرگی کی وجہ سے دماغ ایکٹیولی کام کرتا ہے ڈیٹس آر بیس سبسٹیچوٹ آف شوگر خجور مسنوی طور پر تیار گی گئی ہر قسم کی چینی یا شکر سے بہت بہتر ہے اس لیے اگر آپ مٹاپے سے بچنے کے لیے کسی دوسری صورت میں میٹھا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ خجور کا استعمال کر سکتے ہیں دیورنگ پریگننسی پریگننسی کے شروع میں عموماً خواتین میں میٹھے کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ چینی یا گھوڑ کی وجہ خجور کا استعمال کروائیں اس کے علاوہ پریگننسی کے دوران بہت سی انرجی اور منرل کی ضرورت ہوتی ہے ان سلسلے میں خجور سب سے بہتر ثابت ہوتی ہے پریگننسی نے خجور کا استعمال زچہ اور بچہ دونوں کی صحت کے لیے ضروری ہے اب ہم خجور کے استعمال کی بات کرتے ہیں روزانہ تین سے چار خجور کھانے سے جسم میں اتوانائی برقرار رہتی ہے اور دماغ بھی اچھی طرح فوکس کرتا ہے خجور کا استعمال آپ کسی بھی موسم میں کر سکتے ہیں خصوصا رمضان اور مبارک میں سہری اور افتاری کے وقت خجور کا استعمال جسمانی کمزوری کو دور کرنے میں انتہائی موثر ثابت ہوتا ہے دودھ کے ساتھ اگر خجور کا استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ خجور کا شیک بہت زیادہ ہیلتھی ہوتا ہے اور خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے مفید ہے دوستو اگر آپ کو آگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کمنٹ اور سبکرائب کرنا نہ بولیے اللہ حافظ